اسلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں آپ سب ٹھٹاک ہوں گے بہت عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور آپ سے میں آج اپنا جو پلانٹ شیئر کر رہی ہوں وہ ہوتھیا پلانٹ ہے جس کو زیبرا پلانٹ بھی کہتے ہیں اور اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کے اوپر جو چھوٹی سی لائنز بنی ہیں جس طرح دھاری دھار سا یہ پلانٹ ہے اس وجہ سے اس کو زیبرا پلانٹ کہا جاتا ہے کسی بھی پلانٹ کو جب ہم گروہ کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو سوائل کیسی چاہیے پانی کی ریکوائرمنٹ اس کی کیا ہے اس کی خات کیا ہونی چاہیے روشنی اس کو کیسی چاہیے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ان سب چیزوں سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ ہے محبت اور توجہ جو آپ کو ان پلانٹ کو دینی ہوتی ہے جتنی زیادہ آپ ایک پلانٹ کو محبت دیں گے گیر کریں گے اتنا ہی وہ پلانٹ نکھر کے سامنے آئے گا اتنی ہی اس کی گروہ بہت اچھے سے ہوگی تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس کی ہم نے سوائل کیسی لینی ہے جو محبت اور توجہ ہے وہ تو ہے ہی ہے سوائل جو ہے ہم لیں گے ویل ڈرینڈ کوئی بھی سوائل آپ لے سکتے ہیں تھوڑی سے اس میں ریت مکس کر لیں اور اس کے بعد جو دوسری چیز ضروری کہ اس میں ہول ہونا جو ہے بہت ضروری ہے تاکہ جب آپ اس پورٹ کو پانی دیں تو پانی اس کی ڈرینڈ ہول سے جو ایکسرا پانی ہے وہ نکل جائے اس کی جو دوسری جو مین ضرورت ہے وہ پانی کی ریکوائیمنٹ ہے کہ پانی اس کو کیسا دیں گے سیکولینٹ اور کییکٹرز کو پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے میرا یہ پورٹ بہت چھوٹا سا ایک پورٹ ہے دو بھائی دو ہے شاید تو اس میں میں نے یہ لگایا ہوا ہے اس کو میں تین دفعہ جو ہے ابھی آج کل پانی دے رہی ہوں جس میں اگر آپ نے بڑے پورٹ میں لگایا ہے تو آپ اس کو دو دفعہ پانی دے دیں کیونکہ یہ چھوٹا پورٹ ہے مٹی خوشک ہو جاتی ہے تو اس لئے میں اس کو تین دفعہ پانی دیتی ہوں بڑے پورٹ میں مٹی زیادہ ہوگی زیادہ دیر تک ہومیڈیٹی قائم رہے گی تو بلانٹ آپ کا ٹھیک رہے گا اس کی ٹپس جو ہیں دیکھیں اس طریقے سے ٹپس اس کی ہلکی سی براؤن ہو رہی ہیں اور اس کی جو ریزن ہے وہ جی ہوتی ہے کہ یا تو آپ کا بلانٹ انڈر وارٹر ہے یا اوبر وارٹر ہے اس کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے تو دہان رہے کہ پانی کو ملکل ڈرائے بھی نہ ہونے دیں اور بلکل اس میں پانی ٹھہرا بھی نہ رہے اور ریگولر اس کو روزانہ کی بنیاد ہے سردیوں میں تو بلکل بھی پانی نہ دیں اور اس کی پروپکیشن جو ہے آپ یہ کریں کہ اس کے یہ لیفز جو ہیں اس کے لیفز جو ہیں ان کو آپ بیس سے ریموف کریں وائٹ پارٹ جو ہے اس کا نیچے سے وہ لگا رہے تو اس کو آپ سوائل میں لگا دیں اس کے نیو گروز جو ہے شروع ہو جائے گی فائیو ٹو سیکس فیک لگیں گے اس کی گروز شروع ہونے میں اور اس کے علاوہ یہ نیچے سے بیبیز بھی اس کے بنتے ہیں ان بیبیز کو بھی آپ علیدہ لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کال آپ سے ویڈیو شیئر کی تھی اور اس کے علاوہ جو اس کی سن لائٹ ہے وہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس کی خوبصورتی جو ہے قائم رہے تو اس کو آپ برائٹ لوکیشن میں رکھیں ویسے تو آپ انڈور بھی رکھیں جہاں پہ برائٹ لوکیشن ہے لیکن یہ زیادہ خوبصورت زیادہ گروز اس کی فاسٹ ہو سکت ہوتی ہے جب آپ اس کو برائٹ لوکیشن میں رکھیں گے آؤڈور اگر آپ رکھتے ہیں آج کل کی جو دھوپ ہے اس میں تو یہ گزارہ کر لیتا ہے اس کو پرابلم نہیں ہوتی ہے لیکن گرمیوں کی دھوپ جو ہے اس میں آپ اس کو بالکل بھی زیادہ دیر گھنٹوں کے ساتھ دھوپ بھی نہیں رکھیں گے کچھ دیر کی دھوپ اس کو مل جائے تو ٹھیک ہے آج کل آپ اس کو پورا دن بھی دھوپیں چار پانچ گھنٹے کی دھوپ ہوتی ہے اور تھنڈی زیادہ دھوپ ہے اتنی تیز دھوپ نہیں ہے تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں آپ کو فوراں پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پلانٹ کو زیادہ دھوپ مل رہی ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا پلانٹ جو ہے وہ ریڈش براؤن ہونے لگ جائے گا اور جب ایسا ہو کہ اس کا کلر چین ہونے لگے تو یہ ٹائم ہے کہ آپ اس پلانٹ کو اٹھائیے اور ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پہ اس کو ڈائریک سن لائٹ اتنی دیر کی نہ مل رہی ہو یاد رکھیں کہ یہ پلانٹ جو ہے برائٹ لوکیشن پسند کرتا ہے آج کل کی ڈائریک سن لائٹ بھی برداش کر لیتا ہے لیکن بہت زیادہ دیر کی جو سن لائٹ ہے اس سے یہ پلانٹ خراب ہو سکتا ہے ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی امید کرتی ہوں آپ سے دوبارہ جلدی ملاقات ہوگی کسی اور پلانٹ کے ساتھ کوشش کرنگی کہ اور یہ ملاقات بہت دیر سے نہ ہو تب تک کے لیے اللہ حافظ